اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان علی خان اور کیا مالا مال ہونا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق آپ تک پہنچے اور بالکل جلدی پہنچے تو اللہ تعالیٰ پہ توقع کرنا شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیجئے کوئی آپ کا رزق چھین نہیں سکتا کوئی مائی کا لالا آپ کا رزق چھین نہیں سکتا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے پورا یقین رکھتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے رزق ادا کرتا ہے اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رزق میں اضافہ ہو کاروبار میں اضافہ ہو تو اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھئے تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل دے گا انشاءاللہ مثال کے طور پر کوئی کسٹرمر ہے کوئی کلائنٹ آپ سے چلا جاتا ہے کوئی آپ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں یا آپ کو ایسا کاروبار کرتے ہیں ملسلسل آپ کا جو ایک کسٹرمر کرتا ہے اگر وہ چلا جاتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ڈبل کسٹرمر آپ کو دے دے گا زیادہ دے دے گا زیادہ مال عطا کرے گا زیادہ رقص دے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توقع کرنا چھوڑ دیں برحوصہ کرنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذاتیں جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پہ چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پہ اتنا لوڈ ڈالتا ہے ان پہ اتنا بڈن ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ کے پر رزک کی بارش ہو جائے گی چھپڑ پھار کے آپ کو بہت سارا رزک ملنا شروع ہو جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ اس رزک کو کتنا سنبھال سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک آپ اس کا کتنا خیال رکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آپ کو وہ رزک ادا کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے یہ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیچر کا آپ کے دل کے حال کا کہ آپ کتنا بچا سکتے ہیں کتنا خرج کر سکتے ہیں کتنا سنبھال سکتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کتنا برداشت کر سکتا ہے اگر میں اس سے زیادہ بڈن اس پہ دالوں اس پہ لوٹ دالوں پہ ایسا نہیں کہ یہ باولہ ہو جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے رزقی بارش کر دی اور وہ باولے ہو جاتے ہیں اور غرور تقبر میں آ جاتے ہیں بعض وقت نقصان کر بیٹھتے ہیں بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں تو میرا مشورہ یہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ توقع رکھیں حرور سا رکھیں آپ کو کسٹمر ایک جاتا ہے یقین مانئے کچھ دنوں میں آپ کے پاس پانچ کسٹمر آ جائیں گے دس آ جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقین کریں اگلے دس دروازے آپ کی طرف کھول دیتا ہے اب اس کا مطلب یہی نہیں کہ آپ کو دس سی کلائنٹ کسٹمر مل جائیں گے اس میں وہ بھی مل جائیں گے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا جلدی بھی مل سکتے ہیں دیر سے بھی مل سکتے ہیں لیکن آپ کو جلد ہی اس کا ڈبل ضرور ملے گا یہ میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں میرا آزمایا یہ فارمولا ہے کہ میں نے صبر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ کیا ہے جب جب بھی ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے ایک نہیں اس کے ڈبل عطا کیا ہے تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے اور بھروسہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو مانگ مجھ سے یہ دنیا سے کیا مانگتا ہے میں خود دنیا کو عطا کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو دنیا سے کیا مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگئے گرگرائیے دعا کیجئے نماز پڑھئے دل سے دعا کیجئے وہ دل سے دعا کبھی عرد نہیں ہوتی ٹھیک ہے عزبان علی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ